السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں غلام نبی دورانی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آج ایک بہترین ویڈیو بنا رہا ہوں جو ان کے لئے ہے جو کوئی نئے نئے بھی ایلیل بی کر کے آئے ہیں کورٹ میں اور ان کو کورٹ کے بارے میں علم نہیں ہے تو ان کے لئے ایک بہترین ویڈیو ہے تو سلسلے ہم کی کتنے پاکستان میں کتنے عدالتیں ہیں اور کون کونسی ہے سلسلے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہ تین کٹیگری کے ہیں نمبر ون لور کورٹ نمبر ٹو ہائیر کورٹ اور نمبر تین سپریئر کورٹ جو لور کورٹ ہیں وہ سیشن جج یا دوسرے سپیشل ججز سپیشل کورٹ ہیں پار ایزمپل سیشن جج ہو گیا ہے جیڈسل ماشیٹ ہو گیا ہے نیپ کورٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ سارے آتے ہیں لور کورٹ میں تو آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کرمیل کورٹ کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ سیول کورٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سیسر پہلے جو کوٹ ہے کوٹ اپ سیشن وہ ڈسٹرک ڈسٹرک کا سپریئر کورٹ ڈسٹرک کا کہلاتا ہے ڈسٹرک کا سپریئر کورٹ اس کے بعد سپیشل کورٹ آتے ہیں نیپ کورٹ ہے نیپ کورٹ میں نیپ کے مقدمات چلتے ہیں سینیس کورٹ کانٹول اپ نارکوٹک سیسن ڈیٹ اس کے منشاعت کے بارے میں جو سپیشل چھرز اپیم وغیرہ کے بارے میں وہ ایک سپیشل عدالت ہے اس کے بعد آتا ہے ای ٹی سی کورٹ انٹی ٹیررزم کورٹ اس میں دشتگردی کے مقدمات چلائے جاتے ہیں وہ ایک مخصوص کورٹ ہے اور صرف اور صرف دشتگردی کے مقدمات چلاتا ہے اس کو سپیشل کورٹ کہا جاتا ہے اس میں آتا ہے ایک انٹی کرپشن کورٹ جو کرپشن کے مقدمات چلاتا ہے نیب کورٹ اور انٹی کرپشن کورٹ میں کیا ڈیفرنس ہے کہ کچھ نیب کورٹ میں جو ہائی لیول کی کرپشن ہوتی ہے وہ نیب کورٹ میں جاتے ہیں ایک مخصوص دائرہ کار ہوتا ہے کہ اس سے اگر آبو ہے تو وہ نیب کورٹ میں جائیں گے اور اگر اس سے نیچے ہے تو وہ انٹی کرپشن کورٹ میں تو صرف اپلے ہم ڈسکس کریں گے سیشن کورٹ سیشن کورٹ جو سپریئر کورٹ ہوتا ہے ڈسٹک کا اس میں وہ ایک تو آرڈنری کورٹ ہوتا ہے اور اس کو ایک سپیشل پاور بھی دیے جاتے ہیں آرڈنری کورٹ کا مقصد ہے جو بھی آفینس پی پی سی میں بیان کیا گئے ہیں وہ آرڈنری کہلائیں گے جو سپیشل ایکٹ بنے ہیں جیسے کہ ایٹی سی انٹی ریپ انٹی کرپشن نیب اس کو ہم سپیشل کورٹ کہیں گے اور جو پی پی سی کے ہیں وہ آرڈنری کورٹ ہی چلائے گی جو کہ سیشن جج ہے اور سیشن جج کو سپیشلی پاور بھی دیا جاتا ہے کہ وہ سپیشل سپیشل جو ایکٹ ہے ان کا مقدمات بھی چلا ہے جیسے کہ انٹی ریپ ہے انٹی ریپ جو پاور دیے گئے آج کل وہ سیشن جج کو دیے گئے ہے یہ کورٹ جو پاور دیے جاتے ہیں یا تو پرویجنل گورنمنٹ دیتے ہیں آئی کورٹ آئی کورٹ دیتی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ دیتی ہے آئی کورٹ کے ترو تو ایک اس میں مخصوص ایک گیس دیپ رہتا ہے وہ بھی ایک سپیشل بعد یہ ہے کہ سپیشل ایکٹ اگر اس کو آئی کورٹ سیشن جج کو سپیشل پاور دیتا ہے تو وہ پاور سپیشل کورٹ اس کو ہم سپیشل کورٹ کہیں گے ہم اس کو سیشن کورٹ میں نہیں ہے جیسے کہ انٹی ریپ کے مقدمات اگر وہ چلا رہے وہ صرف اس مقدمے میں وہ سپیشل انٹی ریپ کورٹ کہلائے گی انٹی ریپ جج اس کو ہم سیشن جج نہیں کہیں گے سیشن جج وہ آرڈنری جو ریلیٹڈ ٹو پی پی سی ہے اس کے تحت وہ سیشن جج ہے دوسری بات آتی ہے جوڈیشل ماجسٹیٹ جوڈیشل ماجسٹیٹ میں جو ٹرٹی ون میں اس کو پاور دیا گیا ہے سیکشن ٹرٹی ون سی ایر پی سی میں وہ مقدمات چلا سکتے ہیں اس میں تیس سال سے سوری تین سال سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا جوڈیشل ماجسٹیٹ فرس کلاس ہے وہ تین سال سے اوپر سزا نہیں دے سکتا اور پینتھالیس ہزار سے اوپر جوانا فائن نہیں لگا سکتا اس کے علاوہ ہے اسسٹنٹ اسسٹنٹ سیشن جج جسے ہم سینئر سوڈ کورٹ کہتے ہیں وہ بھی اسسٹنٹ سیشن جج ہی کہلاتا ہے اس کو وہ بھی کریمیل کورٹ پاور اس میں بھی مخصوص دیے جاتے ہیں کسی کورٹ میں دیے جاتے ہیں کسی کورٹ میں نہیں دیا جاتا ہے وہ امپاور اگر سیشن جو اس کو امپاور کرتا ہے وہ تو کریمیل کریمیل جو کیسز ہے وہ چلا سکتا ہے ادروائز وہ نہیں چلا سکتا جو نیو کورٹ ہے وہ مخصوص الگ کورٹ ہے اس میں اپائنڈ جج ہے وہ ایکویل ٹو سیشن جج ہے اس کے جو رینک ہے اس کے جو وہ ہیں وہ ایکویل ٹو سیشن جج ہی ہے اور جو سی این اس کورٹ ہے وہ بھی ایکویل ٹو سیشن جج ہی ہے اس کے جو پاور دیے گئے ہیں سیشن جج کے ہی دیے گئے ہیں اچھا ایک بات دوسری بہترین جو آپ کو سمجھنا چاہیے یہ ہے کہ جو سپیسل جج ہوتے ہیں وہ ایکویل اس کے پاور اس کے پاس ماجسٹیٹ کے بھی آتے ہیں اور سیشن جج کے بھی پاور ہے وہ ریمان بھی لیتا ہے اور ڈائریک کاؤنیزنس بھی وہ لے سکتا ہے جسے نیب کورٹ ہے اور سی این اس کورٹ ہو گیا اور ای ٹی سی کورٹ ہو گیا وہ ماجسٹیٹ کے پاور بھی اس کے پاس ہے اور سیشن جج کے بھی دونوں پاور ہے جو انٹی کرپشن ہے وہ بھی ایسا ہی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو کنمل کورٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے انشاءاللہ اگلی بار ہم آئیں گے ایک نئے ویڈیو سے ساتھ جس میں ہم سیول کورٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے شکریہ